دیکھیں قوم کے اندر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے گلزار شہدہ قوم میں ہے اور حرام معصومہ سے بالکل متصل ہے وہاں قبر ہے ایک شہید کی حجت الاسلام شہید سید مشتبہ صالحی خنساری انتالیس سال کی ان کی عمر تھی نائنٹین ایٹی فور میں جو ایران ایران جنگ ہوئی تھی اس میں حجت الاسلام شیخ مشتبہ صالح خنساری شہید ہو گئی تھی ان کی بیٹی زہرہ صالحی وہ فرماتی ہیں کہ شہادت سے ایک ہفتہ پہلے نہیں اس سے پہلے بلکہ میں وہ کہوں کہ جب جس وقت شیخ مشتبہ صالحی میدان محاس پر گئے پھر وہاں پر جا کر شہید ہوئے تو وہ کہہ رہی کہ مستقل لوگ اس کے بعد تازیت کے لیے گھر پر آتے رہے وہ کہہ رہے میں اسکول ناجاسہ کی تقریباً چھ سات دن اسی طریقے سے گزر گئے میں اس زمانے میں چھٹی کلاس میں ہوتی تھی اچھا والدہ بھی کسی کام سے اپنے آبائی گاؤں چلی گئیں اچھا ایران میں کچھ اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ مثلا چھٹی کلاس کی بھی لڑکی اکیلی بھی گھر کے اندر وہاں رہ جاتی ہے لاؤن آرڈر کی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہیں کہ ایک ہفتے بعد میں جب اسکول گئی تو اس وقت تمام جو ریپورٹ کارڈز وغیرہ تھی وہ تقسیم ہو چکی تھی مجھے ریپورٹ کارڈ لا کر دی وہاں کی کلاس ٹیچر نے کہ اس کو کسی بڑے سے سائن کروا کر لے آنا کہہ رہی میں غمزدہ گھر واپس آئی ماں بھی جا چکی تھی دوسرے شہر باپ شہید ہو گیا تھا کس سے میں اس ریپورٹ بک کو سائن کرواؤں گی میرا دل بہت بھر آیا میں خوب روئی اور اسی میں مجھ کو نیند آ گئی میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ پہلے کی طرح سے ہستے مسکراتے خواب میں آئیں اور آکے کہا کہ بیٹی زہرہ وہ ریپورٹ ذرا لے آنا تاکہ میں اس پر سائن کر دوں کہا کہ میں نے کہا بابا کونسی ریپورٹ دیکھیں طالب علم ہونے کے لحاظ سے میں آپ کو کچھ چیزیں یہ شیئر کر رہا ہوں کہا کہ کونسی ریپورٹ کہا کہ وہی جو آج تم کو اسکول میں ملی گی سائن کروانے کے لیے تستخط کروانے کے لیے میں بھاگی بھاگی یعنی خواب میں ہی کہتی ہے میں بھاگی بھاگی گئی اور لا کر دی کہ بابا اس ریپورٹ کارٹ پر سائن کر دیں اور اس کے ساتھ میں نے ان کو ایک بال پوائنٹ بھی دیا انہوں نے اس پین سے ریپورٹ کارٹ پر کچھ لکھا پھر مجھے ریپورٹ واپس کر دی میری آنکھ کھلی مجھے خواب یاد آیا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا میں بھاگی بھاگی بیک کے پاس گئی اس کو کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ریپورٹ میں بابا کے باقاعدہ دستخط ہوئے تھے اور ایک ریمارکس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ این جانب نظارت دارم میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں اور سائن بھی کیے ہوئے تھے میں مشتبہ صالحی تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں اچھا فوراں کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اطلاع کی ماں کو بلوایا وہاں بھی حیران رہ گئیں ہم لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ سب جمع ہو کر آیت اللہ خزلی کے پاس گئے یہ باقی ہے اس کو تھوڑا سا اور انلاج کر کے جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہی جانب نظارت دارہ اور پھر ان کے سگنیچر ہوئے ہیں کہہ لیں ہم سب لوگ جمع ہو کر آیت اللہ خزلی کے پاس گئے آیت اللہ خزلی رہبار معظم کے بھی بہت قریبی رفاقہ میں سے رہے ہیں اس کے علاوہ خبرگان رہباری وغیرہ کے اندر بھی تھے اور پچھلے سال ہی آیت اللہ خزلی کا انتقال ہوئے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا آیت اللہ خزلی نے ان کے خانوادے سے کہا اور منع کی یہ بات کہ جب تک میں ماہرین سے اس کی تصدیق نہ کروالوں تب تک تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا پھر اس کے بعد انہوں نے ایران کے مختلف اداروں کے ماہرین کے پاس اس ریپورٹ بک کو بھیجا انہوں نے آگے مجھتوہ سالحی کے جو مختلف دستخط تھے ان کے نمونے حاصل کی اور ان نمونوں سے ملا کر تمام اداروں نے متفقہ طور پر ایک ریپورٹ مرتب کی اور کہا کہ یہ وہی سائن ہے مجھتوہ سالحی کے سو فیصد کے جو کہ وہ اپنی زندگی میں جس ادبار سے کیا کرتے تھے کسی اور کا اسائن کرنا ممکن ہی نہیں حتی کہ ماہرین نے کہا کہ جس بالپوائنٹ کی جو اس میں سیاہی انک ڈلتی ہے یہ نہ جانے کتنے عرصے پہلے یہ بالپوائنٹ آیا کرتے تھے یہ بند ہو چکی ہے اب یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس یہ بالپوائنٹ ہو اس کے بعد آج تک آج بھی یہ جو ریپورٹ بک ہے یہ تہران کے شہدہ میوزیم کے اندر باقاعدہ اس ریپورٹ بک کو رکھا گیا ہے اور اس کو تصدیق کرنے والے ایران کے کتنے ہی ماہرین ہیں اور آیت اللہ خزالی کی نگرانی کے اندر اس بات کی تصدیق ہوئی اور اس کے بعد وہی سہلہ جو خاتون موظمہ ہیں زہرہ صالحی وہ آج تک یہ واقعات جو ہے یہ لوگوں کو سناتی ہیں اچھا یہ واقعات